رمضان کریم اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ گویا رمضان المبارک کا روزہ ہمیں تقویٰ تحارت عطا کرنے آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا روزہ اسے اس کی آنکھ کو اس کی زبان کو اس کے ہاتھ کو برائی سے نہ روکے ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے گویا ہمارے حواس خمسہ ہوں ہمارے جوارے ہوں ان کا بھی برائیوں سے بچنا ضروری ہے آئیے اہد حاضر کے نامور علماء کرام ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بنیادی مقاصد کیا ہیں قبلہ ہمارے جو پہلے میمان ہیں محترم اللامہ نوید احمد سیالوی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے دوسرے میمان اللامہ کمر اکبال صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں یقیناً بڑے خوبصورتی کے ساتھ دینی معارف کو ہر دو علماء کرام بیان فرماتے ہیں اور آج ناظرین ان سے مستفید ہوں گے اللامہ نوید احمد سیالوی صاحب روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے بنیادی طور پر پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کیونکہ بھوکا اور پیاسا رہنا یا حقوق زوجیت ادا نہ کرنا یہ تو ایک نارمالی سب کو پتا ہے لیکن روزہ کے بنیادی مقاصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حد خوبصورت پرورام ہے کہ روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن پاک نے خود ہی اس کا جواب دے دی ہے یا ایوہ اللہزین آمانو کتب علیکم السیام کہ اے ایمان والا تم پر روزہ فرض کی گئے کما کتب عللہ اللہزین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلوں پر تھے کیوں فرض کی گئے خود کہا کہ لعلکم تتکون تا کہ تم پر حیزگار بن جاؤ اصل میں روزہ ہمیں بدلنا چاہتا ہے ہمارے کردار کو بدلنا چاہتا ہے ہمارے اخلاق کو بدلنا چاہتا ہے ہماری فکر کو بدلنا چاہتا ہے ہماری بدنگاہی کو بدلنا چاہتا ہے رمضان شریف جب آتا ہے تو وہ لوگ جو سال پورا مسجد میں نہیں آتے تو رمضان شریف کی برکت ایسی ہے کہ انہیں بدل کر مسجد میں لے آتی ہے وہ جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے وہ با جماعت نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ جو پورا سال اللہ کی راہ میں دینا مشکل سمجھتے ہیں رمضان میں وہ بھی غریبوں کو افطاری کا سہری کا اعتمام ان کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو کسی کی خدمت نہیں کر پا رہے ہوتے رمضان شریف کی بھرکت موقع پر وہ مسجد کے امام صاحبان اور افاظ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو رمضان جو ہے یہ ہمیں بدلنے کیلئے آیا ہے اگر ہم رمضان پانے کے باوجود روزہ رکھنے کے باوجود نماز تراویخ ادا کرنے کے باوجود یہ سہری کرنے کے باوجود نہیں بدل پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کا یہ بنیادی جو مقصد تھا ہمیں بدلنا تو ہم نہیں بدلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے اچھی طرح ادا نہیں کیا تب تک روزہ ہمیں نہیں بدلے گا جب تک ہم اسے پورا اس طریقے سے ادا نہیں کریں گے جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے قبل علامہ قمر اقبال صاحب تذکیہ نفس روزہ کیسے فرام کرتا ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے کیونکہ جب تک نفس پاک نہ ہو تو انسان پاک نہیں ہے تو تذکیہ نفس کیسے فرام کرتا ہے رمضان المبارک بہت اچھا سوال کیا آپ نے تذکیہ کا مطلب ہی ہے کہ پاک کرنا اور یہ نفس کو پاک کرنا ہے اور رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ یہ نفس کو پاک کرتا ہے اور بالخصوص دیکھئے وہ انسان کہ جو پورا سال پورا سال وہ کبھی بھی مسجد کی طرف نہ آتا ہے نہ وہ کبھی وہ روزہ رکھتا ہے لیکن جس وقت رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ صبح سہری کے وقت جب سہری کرتا ہے اور افطار تک پورا دن وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی پیرمی کے اندر ہوتا ہے حالانکہ پورا سال نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ روزہ رکھتا ہے اور باغی ہوتا ہے اس کا نفس لیکن جس وقت رمضان المبارک کے اندر وہ روزہ رکھتا ہے اس وقت اسے پتا ہے کہ اس کا نفس اب کی اس کی لگام پہلے بھی اسی رب کے ہاتھ میں تھی لیکن اب جب اس نے روزہ رکھا ہے تو وہ گمان کرتا ہے وہ خیال کرتا ہے اس کا یقین ہوتا ہے حالانکہ گھر کے اندر اس پیاس کی وجہ سے اس کے حلک کے اندر حلک کانٹا بن جاتا ہے لیکن وہ پانی سامنے ہوتا ہے پانی نہیں پیتا گھر کے اندر فریچ کے اندر طرح کی مشروبات بھی ہیں اور کچن کے اندر کھانے بھی موجود ہیں لیکن بھوک کی شدت بھی ہے لیکن وہ کھانا کھاتا نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ ایک ہستی ہے جو اسے دیکھ رہی ہے اور وہ چاہے اکیلا ہے لیکن اس کا یقین یہ ہے کہ اس یقین کامل کی وجہ سے ایک ہستی جو وحدہ اللہ شریک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اگر اس نے پانی پیا کوئی انسان تو اسے نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے وہ کوئی عام اس کے گرد کا فرد اسے نہیں دیکھ رہا کوئی دوست نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کی ذات اسے ہر جگہ ہر وقت دیکھ رہی ہے اس وجہ سے وہ حلال چیزوں سے بھی ہاتھ کو روکتا ہے اپنے موں کے قریب تک نہیں لے جاتا یہ تذکیہ نفس ہے کہ ایک عام انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس مہینے کے اندر وہ نفس کا تذکیہ عطا فرماتی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی بہت خوب قبلہ علامہ نبید عامد صحیح علیوی صاحب اہلِ بیتِ اتحار کے ہاں ایک خاص اسطلح ہے تحذیب النفس یعنی یہ روحانیات کے لوگوں کے لیے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تصوف کی جانب بڑھیں تو ان کے لیے لفظ بھی خود بڑا قیمتی ہے عام پبلک میں جو مادی دنیا کے لوگ ہیں ان کے ہاں اس لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کا سبجیکٹ ہے لیکن حالِ بیتِ اتحار نے اس سبجیکٹ پر بہت زور دیا ہے تحذیب النفس سے کیا مراد ہے اور روزہ کیسے نفس کیوں تحذیب دیتا ہے سب سے بنیادی بات ہے کہ روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کے مطابق نفس کو تحذیب کیسے سکھاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کو شادی کی استطاعت نہیں ہے تو تم روزہ رکھ لو تو روزہ جو ہے وہ حالات موجودہ حالات میں اس طرح کی بہت سری صورتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر تم روزہ رکھنا چاہو اگر تم نفس کو مارنا چاہو کمزور کرنا چاہو یا اس کے خلاف کچھ کرنا چاہو تو تم روزہ رکھ لو تو نفس جب تک کمزور نہیں ہوگا تب تک تم روزہ نہیں رکھ سکتے اور نفس کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم روزہ کسرت کے ساتھ رکھو اور روزہ کی حالت میں صرف تم بھوک اور پیاس کو ترجیح نہ دو بلکہ اپنے پورے بدن کو حالت روزہ میں رکھو تاکہ تمہارے کردار سے روزہ کی خوشبو نظر آئے اور معصوص ہو کہ اس کے چہرے سے روزہ کا نور ٹپک رہا ہے جب تک آپ اپنے نفس کو کمزور نہیں کریں گے جب نفس کمزور ہو جائے گا پھر آواز آئے گا پھر لوٹا اس رب کی جانب جس نے تمہارے لئے جنت کا اعتمام کیا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو روزہ کی ذریعے کمزور کریں تاکہ یہ پکار یہ آواز یہ صدا ہمیں بھی آئے ہم بھی لوٹ جائیں جنت کی جانب اپنے نفس کو کمزور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے جو نوجوان آج بھی اس معاشرے میں حالت روزہ میں اپنے نگاہ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے نفس کو کمزور کریں اور کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ رضائے خدا کے لئے روزہ رکھنا شروع کر دیں اللہ کریم ان کے نفس کو پاکیزگی اور تسکی نفس عطا فرما دے گا اللہ عنہ صاحب روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں چاہے وہ تاجر پیشہ لوگوں چاہے وہ سرکاری ملازموں چاہے وہ مذہب سے جڑے لوگوں ہم ہر طبقے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بدی کا انصر ضرور محسوس کرتے ہیں تو روزہ کے جو اثرات ہیں ہمارے معاشرے پر ہونے چاہیے کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس سوال کے اندر بہت جان ہے اور یہ معاشرے کا ایک اہم پیلو آپ نے اجاگر کیا نہایت احسن سوال ہے آپ کا ایسا بالکل بھی نہیں کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر چاہے وہ تاجر برادری ہے اس کے اندر آپ دیکھیں آئے روز اور بالخصوص جب ماہ سیام شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ گرام اور ملاوت زخیرہ اندوز وہ اپنا منافع رکھنے کے لیے زخیرہ اندوزی اروج پہ لے جاتے ہیں ملاوت کرنے والے ملاوت کو نہایت بلندی پہ لے جاتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ جس وقت وہ مارکیٹ میں چیزیں عام ایک دکاندار عام وہ بیچنے والا چاہے وہ ڈیڑی بان ہے یا کوئی بھی تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے اس وقت ویسے تو وہ روزے سے ہوتا ہے لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت وہ اتنے نرخ اس کی قیمت اتنی بڑا کے پیش کرتا ہے کہ ایک عام انسان کی پہنچ سے وہ بہت دور ہوتی ہیں اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے ایک غریب آدمی جو معاشرے کے اندر سفید کوشی کے ساتھ اپنا گسر بسر کرتا ہے اس وقت جب وہ اللہ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اس وقت وہ دسترخوان پہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا دل دکھ رہا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر اے باری طالع یہ جو لوگ ہیں یہ روزے دار بھی ہیں نفس بھی سوال کرتا ہے یہ روزے دار بھی ہیں یہ بڑے بڑے تاجر بھی ہیں لیکن اے اللہ انہوں نے اتنی مہنگی اشیاء خرد و نوش کر دی ہیں کہ ہمارے لئے اب جینا بھی محال ہے اے باری طالع اب تو ہمیں اس کا عجر دینے والا ہے اس وجہ سے پتا یہ چلا کہ آج کے اس دور کے اندر اور بالخصوص معاشرے کے اندر لوگ معمولی معمولی قیمتوں کو بھی بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے روزے کا وہ سواب جو تاجر لوگ ہیں اس کو زائع کر دیتے ہیں اور جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے اللہ کی ذات اس کے لئے بخشش کا دروازہ کھولتی ہے اور پھر تاجر جو چیزوں کو جمع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی پاسداری کریں اور اپنے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے لئے پیش کر دیں ناظرینی کرام آپ نے علمائے کرام کی گفتگو سمات فرمائی کہ روزے کی بنیادی مقاصد ہم انسانوں کے اندر انسانیت کو پیدا کرنا ہے اگر ہم اخلاق محمدی نہیں اپناتے ہیں اگر ہم اپنی صیرت اور نفس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں اور ہم ان اخلاقی تعلیمات کو نہیں اپناتے جو روزہ ہمیں عطا کرنے آیا ہے تو ماز بھوکھا اور پیاسا رہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے آئیں روزے کی حالت میں اپنے نفس کو تذکیہ اور پاکزگی کی طرف لے کر جائیں تاکہ اللہ کی بارگاہ بے ہم جب جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ روزے کا پورا پورا عجر عطا فرمائے انشاءاللہ جلد نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ